تو ساتھیوں نمسکار اور سواگت ہے آپ سبیگا اور اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بلیک ہول کے بارے میں تو بلیک ہول کسی کی کرشن ویور یا کرشن چھدر بھی کہا جاتا ہے ہے نا تو یہ تارے کا بنا ہوتا ہے مطلعہ اس کا نیرمان تارے کی ملتیو کے بعد ہوتا ہے تو جیسا کی اب جانتے ہیں کہ پرتیک تارے کی ایک جیون عوضی ہوتی ہے اور جس کے بعد وہ سماپت ہو جاتا ہے چونکہ ہمارا سور بھی ایک تارہ ہے اور اس کو بھی سماپت ہونا ہے بہرحال ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی تارے کا جو سماپن ہوتا ہے کھاگولی درستی سے سماانے گھٹنا ہوتا ہے یعنی کہ چلو ٹھیک ہے تارہ ہے ختم ہو گیا اور اسپیسلی تب جب کوئی تارہ جس کا دربیمان سور کے دربیمان سے کم ہو یعنی کہ جو چند سیکھر سکیما ہوتا ہے اس سے کم ہو تو ایسے تاروں کا سماپت ہونا ایک کھاگولی درستی سے سماانے گھٹنا ہوتا ہے لیکن یدی تارے کا دربیمان جو ہے سور سے تین گناہ آدھیک ہوتا ہے تو اس کا سماپن ایک مہا ویسپھوٹ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ جب کوئی تارہ جو سور سے تین گناہ آدھیک وجن ہی ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے مطلب جس کا وجن جو ہے سور سے تین گناہ آدھیک ہوتا ہے تو اس کا سماپن جو ہوتا ہے کہ مہا ویسپھوٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس ویسپھوٹ کو سپر نووہ کہتے ہیں اس کے لئے جب یہ ویسپھوٹ ہوتا ہے مہابی سپورٹ ہوتا ہے یعنی کہ سپر نوغا کی گھٹنا گھٹتی ہے اس کے بعد اس تارے کا انت ہو جاتا ہے اور جو سیس بچتا ہے اسے ہی بلیک ہول کہا جاتا ہے اور بلیک ہول جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتا اس کے اندر سے کوئی بھی چیز واپس نہیں جا سکتا اور آنسٹین کے دورا جو ساپیکشتہ کا سدھانت دیا گیا اس کے انسار بلیک ہول پر گرتوہ کرچن کا چھیتر بہت زیادہ پرول ہوتا ہے اور اتنا زیادہ پرول ہوتا ہے کہ وہ پرکاس تک کو باہر نہیں نکلنے دیتا یعنی کہ گرتوہ کرچن کے اندر یہ جو بلیک ہول ہے اس کے اندر گرتوہ کرچن کا چھیتر بہت زیادہ پرول ہوتا ہے جس کارن اس کے اندر گیا ہوا کوئی بھی وستو یا پدار جو ہے باہر نہیں آتا اور اتنا زیادہ پرول ہوتا ہے کہ پرکاس کے کرن کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتا اس کے علاوہ یہ جو بلیک ہول ہوتا ہے یہ اپنے پاس آنے والے جو بھی پدارت ہیں اور جو ارجہ بھی ہیں ان کو بھی تیزی سے اسوسط کر لیتا ہے اور یہ جو بلیک ہول کی ایک بہت ہی کیا بولتے ہیں عدبود چھمتا ہے کہ وہ پرکاس کو بھی اسوسط کر لیتا ہے اس کے قارن اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے لیکن ویگیانک ویسیس اپکڑنوں سے یکت مطلب انترکش ٹیلیسکوپ کی مدد سے ان کی گروتوی اور جو نکٹ کے تارے ہیں ان پر پڑھنے والے پرہاووں کے دوارا بلیک ہول کے جانکاری پرابت کرتے رہے ہیں اور بلیک ہول کے اسی خوش کے دوارا برہمانڈ کے جو انرہے سے ہیں ان کا ادھاٹن ہو سکتا ہے اور جو برہمانڈ کے انسلجے پہلو ہیں ان کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ بلیک ہول کے سمبند میں ابھی حالیا جو تصویر جاری کی گئی ہے جسے کی دس اپریل دوہزار انیس کو جاری کیا گیا اور یہ ایک ایسٹرو فیزکس ہے اینکی کھگول بھوتکی کے چھیتر میں ایک مہتوپون گھٹنا ہے اور یہ ایسے جاری کیا گیا کہ دنیا پھر میں اس تیر جو آٹھ ریڈیو دوربین ہے ان کے ریٹوں کی سہہتہ سے ایونٹ ہوریزن ٹیلیسکوپ پریوجنا تو دھیان دیجئے گا اس میں تین چار ورڈ آ رہے ہیں ایونٹ ہوریزن ٹیلیسکوپ پریوجنا اس کے تحت بلیک ہول کی تصویر جاری کی گئی تھی دس اپریل 2019 کو اور اس پریوجنا میں جو سامیل ویگیانک ہیں انہوں نے بلیک ہول کی پہلی تصویر جاری کی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو بلیک ہول ہے جسے آپ نے دیکھا یہ ایم ایٹی سیون نامک آکاس گنگا کے کینڈر میں موجود ہے جو کی پرتوی سے لگ بھگ 53 یا 53 ملین پرکاس ورڈ دور اس تھی تھے اور بلیک ہول کی اس تصویر میں بلیک ہول کے چاروں اور نارنگی رنگ کا ایک چھلہ یا رنگ دکھائی پڑھا ہے جو کی فوٹان اور پلازما کے کرڑوں سے بنا ہوا ہے تو یہ تھا بلیک ہول کے بارے میں سنچپت جانکاری میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو جبور لائک کریں اور سیئر کریں اور جیسا کی اگر ہم بات کریں کہ اسے کوششن جو بنتے ہیں کیسے کیسے بن سکتے ہیں تو اس کا تاریخ پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلی تصویر بلیک ہول کی کس تیتھی کو جاری کی گئی ٹھیک ہے یا پھر کس پریوجنا کے تحت جاری کی گئی یہ پوچھا جا سکتا ہے یا ساپیکشکتہ کے سدھاند کا بلیک ہول سے کیا سمبند ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے نمشکار